بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کے دروار میں انسانوں اور جناتوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی جنہوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کرو جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی یہ جن دن رات ترقیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے تلائل ثابت کر سکوں ایک دن انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی اس کی وسیع اور عریس چمن میں اس کی کم عمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اس جن نے فوراں ہی غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ بنایا اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھ دی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چونے دریا کے درمیان تھا اور دور دور تک صرف جنگل اور بیوان تھا ہوش میں آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا شروع کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیئے تھے جن کو اندازہ تھا کہ انسان دیر تک نئی جگہ اور نئے لوگ اور نئے ماحول کو اپنا نہیں پاتے اس لئے اس نے اس کی تمام ضرورت کے چیزیں رکھیں اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی تم آرام کرو کم عمر شہزادی غم اور دکھ میں روتے ہوئے سو گئی جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے پشفقت انداز میں جھوٹی تسلیہ دینے لگا تاکہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے کیونکہ اگر وہ بیمار پڑ جاتی تو بادشاہ وقت عجد سلیمان علیہ السلام اس کی خیریت بگاڑ کے رکھ دیتے شہزادی کی پسند کے چیزوں کے مطالق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا آہستہ آہستہ شہزادی کو جن کی عادت پڑ گئی اور وہ اسی جنات سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی اور آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل اور دریہ کا نظارہ کر دی اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی اس کے بارے میں وہ جان چکی تھی کہ وہ ایک جنات ہے جو کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی وقت گزرتا گیا اور شہزادی کم عمری سے جوان ہو گئی جن کے آنے کے دورانیے میں لمبا وقفہ آنے لگا کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے اور اس کو اب پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حجد سلمان علیہ السلام کے سامنے ہی اپنی شرط جیس جائے گا ایک دن طوفان کے احسار تھے دن میں بھی رات چھا گئی تھی شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا تھا کافی دیر گزر گئی اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی تھی ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستکتی ہو ورنہ جنات تو خود بخود اندر آم موجود ہوتا تھا شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا کون ہو تم تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دے دو طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان و مشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تھا تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں ان میں ایک نوجوان اچھے ہلیے میں اور دوسرا انتہائی غریبانہ ہلیے میں تھا شہزادی نے امیر شخص کو جو کہ کافی زخمی تھا اس کو اپنے پاس سے موجود مختلف دوائیاں دی تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹیاں کی دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے لیکن انہیں فی الحال طفان سے پناہ مل گئی تھی ان کے لئے یہی کافی تھا شہزادی نے اگلے دن خود بتلایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنے دن گزر گئے بس میں اس وقت اتنی سی تھی شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتلایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت سات یا آٹھ سال کی رہی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے بارہ سال گزر چکے ہیں شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی لیکن غریب لڑکے نے بتلایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملہ ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لئے نکلے تھے کہ اس طفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی باقیوں کا کیا بنا صرف ہم دونوں تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے چڑتی طفانی لہروں سے بچنے کے لئے درخت پر چڑے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی لیکن یہاں تو ایک اور ہی معاشرہ نظرہ کیا شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہیے شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس طوران شہزادہ بہتر ہو گیا اور ہوا وہی جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے شہزادی اور شہزادے کی آپس میں محبت دیکھ کر سادہ دلم اللہ نے کہا جناب علی میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہوگا اس کے بعد میں جلد جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لئے مدد لے کر آ جاؤں گا توفان کی وجہ سے لا تعداد تختیں نیچے موجود ہوں گے میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا یہ ساری بحث دن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملہ نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا دن گزرنے کے بعد جن آ گیا شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح سے ایسے چھپا دیا تھا کہ جن کو شک نہ ہو جن نے آتے ہی نئے انسان کے بو کا ذکر کیا شہزادی نے کہا خود سوچ لو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے دریا کے درمیان اس قدر بڑا توفان گزرا کہ اس کی بو سے تم پریشان ہو رہے ہو جن کچھ مطمئن بھی ہوا اور پریشان بھی اور شہزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا شہزادی مطمئن ہو گئی اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے شہزادے کی ضد تھی کہ ٹھیک ہونے کے بعد ہم دونوں فرار ہو جائیں گے لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا شہزادے کو ملہ پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے کیلئے کیا ہے کچھ کیسے سمال سکے گا شہزادی کو محسوس ہوا کہ جن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے شہزادہ فوراں چھپ گیا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا تیار رہنا میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں اب تمہیں شاہی تربار میں لے جانے آیا ہوں شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر اڑنا شروع کر دیا چند منٹوں میں جن بادشاہ وقت عجد سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں سے بولا بارہ سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا میں نے اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا ہے میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں موت ہو چکی ہے تو اب اس شہزادی کی شادی کسی اور سے ہو جائے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں ورنہ اس شہزادی کے شادی اسی شہزادے سے ہو جاتی حضرت سلمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کی بجائے تین لوگ نکلے شہزادی شہزادہ اور ان کا بچہ جن یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا تو مصیف اللہ ملک کے شہزادے ہونا شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک کا سارا قصہ سنا دیا جن حضرت سلمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دے دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے شہزادی اور شہزادے کو ان کے لواحقین کے آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور بالاخر سب کے سب حسی خوشی زندگی کو ساتھیں لگے دوستو انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہاری از منت بھولئے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ